ہلو ایبریون آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پیجرز کے بارے میں دیکھیں پیجرز ہوتے کیا ہیں پیجر کی بات کریں پیجر کی بات کریں یا پھر بیپر کی بات کریں تو یہ ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے یہ ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے جس کا یوز کیا جاتا ہے سنٹ کرنے کے لیے یا پھر ریسیو کرنے کے لیے میسجز کو تھرو ریڈیو سگنل لیکن اگر اس device کی بات کریں تو موبائل فون آنے سے پہلے موبائل فون آنے سے پہلے اس پیجر کا ان پیجر کا جو تھا وہ use کیا جاتا تھا اور آج کے اگر اس ٹائم میں بات کریں تو ان کے جگہ موبائل فون کا use ہو رہا ہے لیکن ابھی یہ news میں کیوں اچھا رہی ہے یہ چیز دیکھیں اگر اس پیجر کی بات کریں تو ابھی جو حضب اللہ ہے حضب اللہ ہے وہ اس کا use کر رہے ہیں اور ابھی وہاں پر کیا ہوئی ہے اگر ان پیجر کی بات کریں تو وہاں پر ان کی explosion ہوئی ہے پر اگر اس کی بات کریں اس کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے کس جیس میں ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا پیجرز جو ہوتے ہیں یہ easily tracked نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا ان کو track کرنا کافی مشکل ہوتے ہیں تو اسی لیے جو اس میں ہزبالہ ہے ٹھیک ہے نا جو ہزبالہ گروپ ہے وہ اس کا بہت زیادہ use کرتے ہیں اس پیجر کا دیکھیں ان دیوائیسز کے تھو نا یا تو نومیرک یا پھر تیکسٹ میسیج جو ہیں وہ displays ہو سکتے ہیں ان پیجرز کے تھو لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ تو ڈیوائیسز ہیں یہ تو اس میں send کیا جا سکتا ہے اور receive کیا جا سکتا ہے ان کے تھوہو میسیجز تو یہاں پر ان کی explosion جو ہوئی ہے یہ کیسی ہوئی ہے کیسی possible ہو سکتا ہے یہ کہ اگر بات کریں یہاں reports کی تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو پیجرز ہیں جو recently acquired کر رہا تھا کریدا تھا کس نے ہزبالہ نے ٹھیک ہے وہ explode ہوئے جس میں 282800 کے creep creep جو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے اس میں اگر بات کریں تو پوری شرارت جو ہے وہ معنی گئی ہے کہ اس کی اسرائیل کی انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ یہاں پر explosive material جو ہے وہ اس کے بیچ کیا کر دیا explosive material جو ہے وہ ساتھ رکھ دیا ٹھیک ہے battery کے بالکل پاس اس کی جو battery ہے اس کے پاس بالکل کیا کر دیا ٹھیک ہے اور ان کو پھر ایک remotely trigger کر رہا گیا اس میں coded message کے تھوہ ٹھیک ہے جس کے result میں اگر بات کریں تو لگ بگ 3000 کے creep creep یہاں پر pages جو ہیں وہ ابھی کیا ہوئے وہاں پر مطلب ہے اس میں ایک time میں کیا ہوگے وہ activate ہوگے اور جس سے explosion جو ہے وہ کافی زیادہ ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور کافی زیادہ اس میں نقصان بھی ہوگا ہے تو بیچ میں اگر ہم US کی بات کریں تو US نے اس چیز کے اوپر اس matter کے اوپر جو ہے نا وہ پیچھے ہٹا دیا خود کو بلکہ اگر آپ دیکھیں گے آپ اگر ایک analyze کریں گے اس چیز کو ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں گے US کہیں نہ کہیں ہر چیز میں آپ کو جہاں پر بھی جہاں پر بھی جو اس میں اس طرح کے جو attacks ہوتے ہیں یا پھر جہاں پر ایسی activity ہوتی ہے تو US کا وہاں پر ہونا مطلب US کی report جانا وہ اس کے اوپر ضرور آتی ہے کہ اور وہ خود کو پیچھے ہی بتاتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی بیچ میں ہی ہوں کیونکہ اسرائیل اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ کان ہے US ہے تو سب کچھ یہ کان کر رہا ہے US ہی کر رہا ہے ٹھیک ہے نا US ہے تو اسرائیل بھی ہے ٹھیک ہے تو دانوں یہ اپس میں کیا کر رہے ہیں بات آگے چل کان رہا ہے اسرائیل چل کان رہا ہے پیچھے کان یو ایس ہے ٹھیک ہے پٹ ایسی report ایسی جب بھی بات ہوتے ہیں تو اسرائیل کو آگے رکھتا ہے دیکھیں جیسے اسرائیل ہے اسرائیل کو اگر آپ دیکھیں گے تو پیچھے اس کو سپورٹ کان کر رہا ہے بیگ کان ہے اس کی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ہے US اسی طرح سے ہزباللہ کے اگر بات کریں تو ہزباللہ کی پیچھے کان ہے اس کو چلانے والا کان ہے وہ ہے ایران اور ان دانوں کے دشمن ہی اپس میں بہت ہی پورانی بھی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے ابھی لیٹس میں تو دیکھیں جب سے یہ گازہ کنفلکٹ شروع ہو ہے نا دو ہزار تئیس میں تو اس کے بعد ہزباللہ اور اسرائیل جو ہے اپس میں جو ان کے اس میں اگر آپ دیکھیں گے بار میں یہ دانوں کے ہاں پس میں انگیج میں کبھی ایک اوپر حملہ کر رہا ہے اور کبھی دوسرا ایک اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے بٹ پیچھے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان دانوں کی کانٹس میں اگر آپ دیکھیں گے جو سپورٹ ہیں انکو وہ ایک ایران سے ملٹ رہی ہے دوسری کے اگر بات کریں تو وہ ملٹ رہی اس کے US اور یہ جو بھی ایکسپلوجن ہوئی ہے اس میں ایرانیر ایمبیسٹر جو مشتبہ امانی ہے وہ بھی انجرڈ ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی ہے کہ جو پیجر تھا وہ بھی کیا ہوئے ایکسپلوج ہوئے اور ان کو ابھی ہسپیٹل میں کیا کیا جا رہا ہے ٹویٹ کی جب بٹ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو ریپورٹ کے سامنے ابھی جو بھی ریپورٹ ہے یہ تو اس کے مطابق یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے یا پھر اور کیا ابھی اپڈیٹ ہو سکتے وہ تو ابھی آنے کے لیے ہے بٹ جو ابھی تک کے لیے تھا وہ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کیا تو آئی خوپ یہ سارا جو ہے ہم نے جو پیجرس کے اوپر بات کریا یہ سارا آپ کو کلیر ہوا ہوئے یہ سارا آپ کو پتا چلا ہوگا تو اگر ہاں پتا چلا ہے مطلعہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کر دے لائک چین پانے ہیں تو کر دے سبسکرائب پہلے اگر کو پرس کرنا بلکل بھی نہ بولیں کیونکہ اسے ہر نیانے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ سب سے پہلے پہنچتی ہے چلی رکھی گپنہین دیکھ کھر